ناظرین عملیات کی دنیا میں ارتقاض توجہ یکسوئی اور جو ہے وہ کامل تصور کامل یقین کی کیا اہمیت ہے ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ بابا جی ہمارا جو ہے وہ کوئی بھی عملیت عویز چلتا نہیں ہے نکام ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ارتقاض توجہ نہیں ہوتا یکسوئی نہیں ہوتی آپ کا خیال آپ کا تصور آپ کا جو یقین ہے وہ کامل یقین وہ عمل کے مطابق ہوتا نہیں ہے اور آپ نکام ہو جاتے ہیں جب آپ اس چیز پر کامیابی حاصل کر لیں گے ارتقاض توجہ حاصل کر لیں گے یکسوئی حاصل کر لیں گے اس کے بعد آپ کوئی بھی عمل کریں گے وہ سو فیصد چلے گا آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے پاس ایک ایسی باطنی قوت طاقت آ جائے گی کہ آپ کوئی بھی عمل کریں گے وہ سو فیصد یقین تصور اور کامل اور یکسوئی میں آپ کریں گے تو آپ کا سو فیصد وہ عمل چلنا شروع ہو جائے گا اور اس کے باوجود اگر آپ یہ چیزیں حاصل نہیں کرتے اور آپ نکام ہوتے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں ناظرین ہم اس ویڈیو کو مختصر بنائیں گے تاکہ آپ کو سمجھ جائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے عملیات کی دنیا میں ارتقاض توجہ اور یکسوئی سے مختصر آپ کو بتا رہے ہیں یہ مراد ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی عمل پڑھ رہے ہوں تو آپ کا خیال آپ کا تصور آپ کا جو سارا دماغ ہے دل ہے وہ صرف ایک طرف ہو جس پر آپ عمل کر رہے ہیں جس کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں اسی میں آپ گم ہو اسی تصور میں آپ گم ہو آپ کا تصور ایک منٹ کے لیے بھی ادھر سے ادھر دوسری طرف نہ ہو اس کی ایک مثال آپ یوں سمجھ لیں جیسے آپ اچانک آپ نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا آپ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں یا لیٹے ہوتے ہیں تو اچانک آپ کو ایک خیال آتا ہے اور آپ اس میں ایسا گم ہو جاتے ہیں کہ آپ اس خیال میں یعنی آپ جیسے کہیں رستے میں جا رہے ہیں آپ کو خیال آ رہا ہے آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ کو خیال آ رہا ہے کہ آپ کسی رستے میں جا رہے ہیں وہاں پر بس بھی مجود ہے آپ اس بس میں بیٹھ بھی رہے ہیں اور پھر آگے بھی جا رہے ہیں وہاں آپ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ سارا کچھ آپ کے تصور میں آپ کے خیال میں ہو رہا ہے لیکن آپ اپنے کمرے میں موجود ہیں تو یہ اسی طرح آپ کے ساتھ زندگی میں کئی بار ہوا ہوگا تو یہی ارتقاض توجہ ہے یک سوئی ہے کہ آپ نے عمل کے دوران جو آپ کا مقصد ہے اس میں اتنی طرح سے گم ہو جانا ہے کہ آپ کا ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایک منٹ کے لیے بھی خیال ٹوٹے نہ یعنی آپ اس خیال میں جو ہے وہ کھوے رہے ہیں اس خیال میں پوری طرح سے گم ہو جائیں اس کو کہتے ہیں ارتقاض توجہ اور عملیات میں یک سوئی اگر آپ عملیات کی دنیا میں تعویزات کی دنیا میں ارتقاض توجہ اور یک سوئی حاصل کر لیں تو آپ کا کوئی بھی عمل جو ہے کوئی بھی تعویز جو ہے وہ چلنے سے نہیں رکھ سکتا وہ ضرور چلے گا سو فیصد کامیاب ہوگا ارتقاض توجہ اور یک سوئی پر میند کریں یہ چیزیں آپ لوگوں میں ہوتی نہیں ہیں یہ باطنی قوتیں ہیں اگر آپ میں یہ نہیں ہوں گی تو پھر آپ کسی بھی عمل کو یا تعویز کو کریں گے تو وہ اثر نہیں کرے گا وہ تاثیر نہیں ہوگی وہ اثر نہیں پہنچے گا وہ بات نہیں بنے گی اب اس کے پیچھے بہت راز ہیں بہت ساری باتیں ہیں وہ ہم آپ کو بتانا ضروری نہیں ہے وہ آپ کے لئے سمجھنا ضروری نہیں ہے آپ کو جو ایک استاد جو ایک عالم جو علم والا آپ کو بتا رہا ہے آپ اس پر توجہ دیں آپ یہ نہ اس کے پیچھے کیا تصورات ہے کیا جو ہے وہ سائنس ہے کیا حقیقت ہے اس کے اوپر آپ نہ جائیں آپ صرف جو ہے ارتقاض توجہ اور یک سوئی کی مشکیں کریں پہلے اپنے دماغ کو ارتقاض توجہ اور یک سوئی جو ہے حاصل کرنے کے لئے اس کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ٹرین کریں اس کے بعد آپ جو ہے عمل کریں آپ کا تبھی سو فیصد چلے گا اب استادوں نے ارتقاض توجہ حاصل کرنے کے لئے بہت ساری مشکیں بتائی ہیں جیسے شما بھی نہیں آئینہ بھی نہیں نکتہ بھی نہیں شمس بھی نہیں تو مہتاب بھی نہیں یہ چیزیں جو ہے یہ مشکیں اس طرح کی جو ہے وہ بتائی گئی ہیں امڈیات کی دنیا میں کہ آپ ارتقاض توجہ اور یک سوئی حاصل کر سکتے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی مشک کر لیں آپ کو ارتقاض توجہ اور یک سوئی حاصل ہو جائے گی جیسے نکتہ بھی نہیں بھی آپ کر سکتے ہیں شما بھی نہیں شما جلا کے اس پر بھی کر سکتے ہیں یہ ساری مشکیں نکتہ بھی نہیں شما بھی نہیں اور جو ہے وہ مہتاب بھی نہیں یعنی سورج چاند کی جو شما بھی نہیں جو ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے جو سب سے بہترین ہیں ان ساری مشکوں میں وہ دو جو بہترین ہیں وہ ایک تو جو ہے وہ تین جو بہترین مشکیں ہیں جو ہمارے تجربے کے مطابق ان میں ایک تو نکتہ بھی نہیں دوسرا شما بھی نہیں تیسرا آئینہ بھی نہیں یہ تین مشکیں ایسی ہیں یہی ہم آپ کو آگے الگ الگ ویڈیو میں سمجھائیں گے پوری تفصیل کے ساتھ آپ نے کرنی ہے لازمی اس میں سے کوئی بھی ایک مشک پر عبور حاصل کر لے اس کے بعد آپ دنیا کا کوئی بھی عمل صرف آپ نے پڑھنا ہے اور آپ کا کام ہو جانا ہے آپ کوئی بھی عمل یا تعویز پڑھیں گے اور وہ فوری چلنا شروع ہو جائے گا آپ کا عمل جو آپ پڑھیں گے وہ کام کرے گا جس مقصد کے لیے کریں گے وہ مقصد آپ کو حاصل ہوگا یہ اس کی طاقت ہے یہ کامل یقین اور کامل تصور آپ کو حاصل ہوگا آپ کا دماغ آپ کا دل جب آپ کسی کام کو کریں گے تو سو فیصد اس پر موجود رہے گا اور اسی خیال میں اسی تصور میں گم رہے گا یہی عملیات میں کامیابی کے لیے ضروری چیزیں ہیں جو ہم آپ کو سکھا رہے ہیں اور آئندہ بھی سکھائیں گے تو آپ نے اسی طرح جو ہے اس چیز پر عمل کرنا ہے تاکہ آپ جو ہے آئندہ بھی آپ اچھی طرح سے عمل جو بھی کرے وہ نکام نہ ہو اور سو فیصد کامیاب ہو